الیکشن باکس میں خوش آمدید دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو فلم، ٹی وی، ڈراما، میوزک، گلیمر اور فیشن سے وابستہ ایسی شخصیات کے بارے میں بتانے والے ہیں جو نامور پاکستانی سیاستدانوں کی اولادیں ہیں شو بیس انڈسٹی میں کام کرنے والی بی سیوں اہم شخصیات کا سیاسی پلس منظر آپ آج کی وڈیو میں جان سکیں گے کون کون سی مشہور خواتین موڈلز اور ایکٹریسز کن سیاستدانوں کی بیٹیاں ہیں اور کون سے پاکستانی سیاستدانوں کی سائبزادیاں ہالی وڈ کی فلموں میں کام کر چکی ہیں لیکن عوام اس کے بارے میں نہیں جانتے اگر آپ پاکستانی گلیمر اور شو بیستاروں کے سیاستدان والدین کو جاننے میں انٹسٹیڈ ہیں تو یہ وڈیو آپ کے لیے ہے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان ظلفکار علی بھٹو کی اولاد بھی آج کی لسٹ میں شامی لائز سے پہلے کے وڈیو کا باقائد آغاز کریں آپ سب دوستوں سے التباہ سے کہ ہماری اس وڈیو کو لائک کر دیں اور اگر پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئے وڈیوز سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں پہلے نمبر پر یہ ہیں میرا سیٹھی پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی کامیاب اداکارہ میرا سیٹھی ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں ان کے والد نجم سیٹھی معروف تجزیہ نگار سابق چیئرمن پی سی بی اور سابق وزیرالہ پنجاب ہیں میرا سیٹھی کی والدہ جگنو موسین ایک زبردست علم دوست شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت اوکارا کے صوبہ اسمبلی کی حلقے سے میمبر پنجاب اسمبلی بھی ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جگنو موسین مسلملک نواز کی موجودہ نائب صدر مریم نواز کی سیاسی اتعلق اور استانی بھی ہیں جگنو موسین کی سہبزادی میرا سیٹھی دس سے زیادہ ڈرامے کر چکی ہیں اور پچھلے سال ان کی فلم سات دن محبت ان سینما گروں میں ریلیز ہوئی تھی دوسرے نمبر پر یہ ہیں آسی مزر پاکستان کے نوجوان گلوکار آسی مزر کو کون نہیں جانتا آسی مزر کے کریڈٹ پر کئی امدہ گانے ہیں وہ پاکستانی فلموں میں بطور پلی بیک سنگر کے علاوہ کوک سٹوڈیو میں بھی گا چکے ہیں گلوکاری کے ساتھ ساتھ پاکستانی ٹیوی ڈراموں میں آسی مزر کام کرتے رہے ہیں آسی مزر کی فیملی کا تعلق پاکستان پیورز پارٹی کے ساتھ ہے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں آسی مزر کی والدہ گلیرانہ آزر نے کراچی میں صبح اسمبلی کے حلقے پی ایس چورانوے سے انتخابی لڑا لیکن ان کے حصے میں صرف پچیسوں کے قریب ہی ووٹ آس کے اور انہیں بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تیسرے نمبر پر یہ ہیں ہمزہ علی عباسی پیارے افزل اور من مائل سمیت کئی سپر اٹھراموں کے ہیرو ہمزہ علی عباسی لا تعداد ایڈ فلمز کے علاوہ سپر اٹھر فلموں وار میں ہوں شاید افریدی جوانی پھر نئی آنی اور پرواز ہے جنون میں ادھاکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں ورسٹائل ادھاکار ہمزہ علی عباسی بھی سیاسی بیگراؤنڈ رکھتے ہیں ہمزہ علی عباسی کی والدہ بیگم نصیم اختر چودری پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم ترین رہنما اور سابق ایم این اے ہیں نصیم اختر چودری 2002 سے 2008 تک پہلی مرتبہ اور پھر 2008 سے 2013 تک دوسری مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے خواتین کی مقصود سیٹ پر میمبر قوم اسمبلی رہ چکی ہیں جبکہ زرداری دور میں وہ سٹینڈنگ کمیٹی کی شیرمن بھی رہ چکی ہیں چوتھے نمبر پر یہ ہیں زیبا بکتیار زیبا بکتیار کا شمار پاکستان کی خوبصورت اور باسلاحیت ادھاکاراؤں میں ہوتا ہے زیبا بکتیار لا تعدار ڈراموں میں جاندار ادھاکاری سے رنگ بڑھ چکی ہیں مشہور پاکستانی میوزیکل فلم سرگم زیبا بکتیار کی پہچان ہے جس میں انہوں نے اپنے سابقا شوہر چار مردبہ شادی کرنے والی زیبا بکتیار ایک سیاسی گرانے سے تعلق رکھتی ہیں زیبا بکتیار کے والد یایہ بکتیار ایک مشہور قانوندان سیاستدان اور زلفکار علی بٹو کے دستے راست تھے یایہ بکتیار اٹارن جنرل آف پاکستان کے عوضے پر بھی کام کر چکے ہیں وہ زلفکار علی بٹو کی کابینہ کے اہم ترین رکن اور تیہتر کے آئین کے بانیان میں شامل ہیں یایہ بکتیار سیونٹی سیونٹ کیلیکشن میں کوئٹہ کے حلقے سے کامیاب ہوئے اور وہ ایمینے بنے تھے اس کے علاوہ یایہ بکتیار سینیٹر بھی رہ چکے ہیں پانچوے نمبر پر یہ ہیں آمنہ حق ماضی میں پاکستان کی سوپر مڈل کے طور پر پہچانی جانے والی اداکارہ آمنہ حق کا تعلق پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی فیملی کے ساتھ ہے آمنہ حق نے جہاں موڈلنگ اور فیشن انڈسٹری میں اپنا نام بنایا وہیں وہ کئی لازوال پاکستانی ڈراموں میں بھی کام کر چکی ہیں جن میں چاندنی راتیں اور مہندی ڈراما سرے فیرس ہیں آمنہ حق ایکٹنگ کے علاوہ میوزک ویڈیوز میں بھی بطور موڈل اپیر ہو چکی ہیں آمنہ حق کے والد غلام مصوکھر کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہیں مصوکھر وزیرالہ پنجاب اور گورنر پنجاب رہے اور وہ کئی مرتبہ ایمینے بھی بنتے رہے ہیں آمنہ حق کے چچا غلام نوربانی بھی ایمینے رہ چکے ہیں آمنہ حق کی کزن ہنہ ربانی خر پاکستان کی وزیر خارجہ رہ چکی ہیں واضح رہے کہ ہنہ ربانی خر اور ان کے بھائی رزا ربانی خر دونوں اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن ہیں چھٹے نمبر پر یہ ہیں سہر ترین سہر ترین بیسکلی ایک فیشن ڈیزائنر ہیں لاہور ڈیفینس میں سٹوڈیو بائی سہر ترین کے نام سے فیشن کوسٹیومز کا ایک بڑا برینڈ سہر ترین کی ملکیت ہے فیشن انڈسٹری سے وابستہ سہر ترین کا بیگراؤن بھی سیاسی ہے سہر ترین کے والے جہانگیر خان ترین پاکستان ترکی انصاف کے مرگزی رہنمائے ہیں جنہیں ان کے مخالفین عمران خان کا ایٹی ایم کہہ کر بلاتے ہیں جہانگیر ترین کے کزنز حارون اکتر خان اور ہمائی اکتر خان بھی کئی دہائیوں سے سیاست سے وابستے ہیں اور وہ وفاقی وزراء بھی رہ چکے ہیں ساتھوے نمبر پر یہ ہیں عباس علی خان ریاست کرنال کے نواب خاندان سے کون ناواقف ہے اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے نواب زادہ رانہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم بنے قائد ملت لیاقت علی خان کے پوتے کا بیٹا عباس علی خان گلوکاری کے میدان میں نام بنا چکا ہے ان کے کریڈٹ پر پاکستانی فلموں میں پلے بیک سنگنگ اور میوزک شامل ہے آٹھوے نمبر پر یہ ہیں علی سیٹھی میرا سیٹھی کے بھائی اور نجم سیٹھی اور جگنو محسین کے صاحب زادے علی سیٹھی پاکستان کے نامور سنگر ہیں کوک سٹوڈیو کے کئی سیزنز میں پرفارم کرنے کے علاوہ علی سیٹھی پاکستانی ڈرامو کے او ایس ٹی بھی گاتے ہیں علی سیٹھی یہ غیر ملکی فلم دا ریلیکٹنڈ فنڈیمنٹلس پاکستانی فلم منٹو اور سات دن محبت ان میں بھی گانے گا چکے ہیں واضح رہے کہ پاکستانی فلم سات دن محبت ان میں علی سیٹھی کی بہن میرا سیٹھی ایکٹریس تھیں نوے نمبر پر یہ ہیں آزادی حسین پاکستان میں بھٹو خاندان سے تو ہر خاص و عام ہی واقف ہے جہاں کئی اشروں سے پاکستانی سیاست پر بھٹو خاندان کا اثر و رسوخ رہا ہے لیکن اب بھٹو خاندان کی نئی نسل اپنے لئے کچھ الگ کرنا چاہتی ہے بلاول بھٹو کے علاوہ ظلفکار بھٹو کے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں میں سے کوئی ایک بیس سیاست میں نہیں ہے آزادی حسین سابق وزیراعظم پاکستان ظلفکار علی بھٹو کی نواسی اور بے نظیر بھٹو کی بانجی ہیں آزادی حسین اپنی والدہ سنم بھٹو کے ساتھ بیرون ملک رہتی ہیں گزشتہ سال آزادی حسین کی غیر مسلم انگریز کے ساتھ شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی کم لوگ جانتے ہیں کہ آزادی حسین ہالی وڈ فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں آزادی حسین نے سال دوہزار آٹھ میں بننے والی فلم کرسٹی میں ایمی کرول ادا کیا جبکہ آزادی حسین نے سال دوہزار بارہ میں مشہور ایکشن تھریل فلم اوفینڈر میں بھی جاندار اداکاری کی آزادی حسین موڈلنگ بھی کرتی رہی ہیں دسویں نمبر پر یہ ہے فضیلہ آباسی پاکستانی فیشن اور گلیمر انڈسٹری میں پلاسٹک سرجری کا اسمال روز بروز بڑھ رہا ہے ڈاکٹر فضیلہ آباسی سکن سپیشلسٹ اور ڈرماتالوجیسٹ ہیں اور وہ پاکستانی شو بیس حلقوں میں کافی معروف ہیں ڈاکٹر فضیلہ آباسی مشہور پاکستانی ایکٹر حمزہ آری باسی کی بہن ہے حمزہ آباسی اور فضیلہ آباسی کی والدہ بیگم نسیم اختر چودری کی سیاسی افلیشن کے بارے میں پہلے ہی آپ لوگ جان چکے ہیں گیاروے نمبر پر یہ ہیں شہر بانو تاثیر شہر بانو تاثیر پاکستان کی معروف فیشن آئیکون اور ڈیزائنر ہیں ان کا تعلق بھی سیاسی خاندان کے ساتھ ہے شہر بانو تاثیر کے والد سلمان تاثیر سابی گورنر پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائن لیڈر رہ چکے ہیں تاثیر فیملی کے کئی اور افراد بھی فیشن اور شو بیس سے تعلق رکھتے ہیں سلمان تاثیر کی ایک اور سہبزادی سنم تاثیر کا تعلق بھی فیشن ڈیزائننگ کے ساتھ ہے جبکہ سلمان تاثیر کی تیسری بیٹی سارا تاثیر جیلری ڈیزائننگ سے وابستہ ہیں اور وہ زیورات کا انٹرنیشنل برینڈ کی اونر ہیں سلمان تاثیر کی بہو اور ان کے بیٹے شہباز تاثیر کی اہلیا ماہین گنی تاثیر کا تعلق بھی فیشن انڈسٹری کے ساتھ ہے اور وہ لاہور میں کپڑوں کا مشہور برینڈ چلاتی ہیں جس میں ایک سوٹ کی کم سے کم قیمت پچیس سے چالیس ہزار اور زیادہ سے زیادہ ایک سوٹ دس لاکھ روپے تک فروغت ہوتا ہے باروے نمبر پر یہ ہیں زینب آباس بطور میک اپ آرٹسٹ اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی زینب آباس ایک سپورٹس جنرلسٹ اور کمنٹیٹر کے طور پر ٹی وی پر دیکھی جاتی ہیں زینب آباس کا تعلق بھی سیاسی فیملی کے ساتھ ہے ان کی والدہ اندلی آباس پچھلے کئی برسوں سے پاکستان تحریک انصاف کی متحرک لیڈر ہیں اندلی آباس اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میمبر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کی کور میمبر بھی ہیں تیرے میں نمبر پر یہ ہیں زلفکار علی بٹو جونئر بٹو خاندان کے چشم و چراغ میر مرتضی سے منصرک ہیں اور پچھلے کئی برسوں سے امریکہ پاکستان اور برطانیہ سمیت دنیا کے کئی اور ممالک میں تھیٹر پرفارم کر رہے ہیں جونئر بٹو کی ویب سائٹ پر ان کے تھیٹر پلیس کی تفصیلات آپ بھی جان سکتے ہیں جونئر بٹو کے والد میر مرتضی بٹو نے ان کا نام اپنے باپ زلفکار علی بٹو کی نسبت سے رکھا تھا تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کر دادا کی طرح بہادر سیاستدان بنے لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا جونئر بٹو کے والد میر مرتضی بٹو ممبر صوبائی سمبلی رہ چکے ہیں انہیں بین ازیر بٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا چودوے نمبر پر یہ ہیں شرمیلہ فاروقی پاکستان پیپلز پارٹی کی صفحے اول کی رہنوا شرمیلہ فاروقی اپنی سیاسی بسارت اور حاضر جوابی کی وجہ سے کافی مشہور ہیں لیکن ان کا ایک تعارف اور بھی ہے شرمیلہ فاروقی پاکستانی ڈراما انڈسٹری سے وابستہ رہ چکی ہیں ان کا مشہور زمانہ ڈراما سیریل پانچوہ موسم آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے جس میں شرمیلہ فاروقی نے طلت حسین عبداللہ قادوانی اور عائشہ خان کے ساتھ کام کیا تھا شرمیلہ فاروقی کے والد عثمان فاروقی پاکستان سٹیل میلز کے چیرمن رہ چکے ہیں جبکہ شرمیلہ فاروقی کے دادا این ایم اکیلی ایک مشہور سیاستدان تھے جو جنرل ایوک خان کی کابینہ میں وفاقی وزیر خزانہ تھے پندریوے نمبر پر یہ ہیں میکال زلفکار پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے آئیکونک ہیرو میکال زلفکار جہاں اپنے سپریڈ ڈرامو سے مشہور ہیں تو وہیں وہ پاکستانی اور انڈین فلموں میں بھی بطور اداکار کام کر چکے ہیں کم لوگ جانتے ہیں کہ میکال زلفکار کی والدہ ایک طویل عرصے تک انگلینڈ میں پاکستان کی ہائی کمیشنر رہ چکی ہیں سولوے نمبر پر یہ ہیں لا ریب اتا ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کی مشہور فلموں گورزیلا ایکس مین اور مشن ایمپوسیبل میں بطور وی ایف ایکس آرٹسٹ کام کرنے والی لا ریب اتا پاکستان ترکی انصاف کے رینوہ اور مشہور گلوکار اتاولا خان اسا خیلوی کی سائفزادی ہیں اسا خیلوی کی بیٹے سامل اسا خیلوی بھی مشہور گلوکار ہیں جو کوک سٹوڈیو کے لاوہ پاکستانی ڈراموں کے ساؤنڈ ٹریک گا چکے ہیں دوستو یہ تو تھے پاکستانی نام اگر ہم سیاسی پسے منظر رکھنے والی غیر ملکی پرسنیلٹیز کی بات کریں ستروے نمبر پر یہ ہیں گلنارہ کریموف وستی ایشیائی ملک عزبکستان کے سابق صدر اسلام کریموف کی مچلی بیٹی گلنارہ کریموف بھی چوبیس موڈلنگ ٹی وی اور میوزک سے وابستہ ہیں اہم بات یہ ہے کہ گلنارہ ایک سیاستان بھی ہیں گلنارہ کریموف پاکستانی میڈیا کی سرخیوں میں اس وقت آئیں جب چند روز پہلے انہیں کرپشن بد ادوانی کے چارج کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے لوٹ مار والی رقم ملکی خزانے میں واپس جمع کروائی اٹھاروے نمبر پر یہ ہیں سناکشی سینہ بالی ووڈ کی صفیہ اول کی اداکارہ سناکشی سینہ انڈیا اور پاکستان دونوں میں مشہور ہیں ان کے کریڈٹ پر کئی سپریٹ اور بلوک بسٹر فلمیں ہیں سناکشی سینہ کے والد شترگن سینہ ایک طویل عرصے تک بھارتی جانتہ پارٹی سے منسلک رہے اور وہ میمبر آف پارلیمنٹ اور انڈیا میں فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں انیس میں نمبر پر یہ ہیں ٹیفنی ٹرمپ امریکہ کے موجودہ صدر ڈاللڈ ٹرمپ کی نہ صرف ایلیا مشہور موڈل اور اداکارہ تھی بلکہ ٹرمپ کی پچیس سالہ بیٹی ٹیفنی ٹرمپ بھی موڈلنگ اور فیشن انڈسٹری سے منسلک ہیں ٹیفنی ٹرمپ کے علاوہ ان کے بہن اوینکہ ٹرمپ بھی ماضی میں موڈلنگ کرتی رہی ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستو ہم خیال لوگوں کے ساتھ اپنے ٹوٹر فیس بک ورس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازمی کریں انشاءاللہ والعزیز نیکس ٹائم کسی نئے ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر